بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے تو وہ قام کوئی خائدہ نہیں دیتا تو اس میں یہ مزارش کروں گا کہ میں نے سورہ اخلاص کی ایک آیت تلاوت کی ہے ہم انسان جتنے بھی ہیں ہمارا خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب عزت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے رحمت چاہیے کہ ہم وہ عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہو اس کو رکھیں اور اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کریں جس سے یہ ہو سکے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس رب کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے اس رشتے کو قائم کر کے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کر سکیں اپنے رب کے ساتھ اپنے دکھ اپنے رب کے سامنے بیان کر سکیں ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس رب کی توہید کو اپنے دل سے ایمان سے یقین سے مانے کہ اللہ رب العزت کی توہید وہ وعدہ اللہ شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اس کے بعد ہم اللہ پر ایمان لائیں اس نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں جیسے فرشتے پیدا کی ہیں ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں اس کے بعد ہم کت آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں ہم تمام رسولوں تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں ہم دوزخ اور جنت پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں اور ہم تقدیل اچھی یا بری اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں یہ وہ ایمان کے حصے ہیں اگر ان کو اپنے دل میں یاد کر لیا جائے اور اس رب کی بارگاہ میں عرض کی جائے تو انسان کا ایک رشتہ اپنے رب کے ساتھ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب اس رب کی توحید کو بیان کرنے کے بعد اور وہ توحید جو آقا کریم علیہ السلام نے سکھائی ہے اس توحید پر چل کر جب ہم اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ قائم کر لیں گے تو پھر ہمارا وہ رشتہ جس کے اندر اللہ اور ہمارے درمیان صرف آقا کریم علیہ السلام ہوں گے جو ہمیں راستہ ہمارے عادی ہیں ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں ہم اس راستے پر جب چلیں گے تو پھر دیکھنا میرے بھائیوں میرے بہنوں کہ ہمارا وہ رشتہ کیسا کیسا رنگ لائے گا ہماری زندگیوں میں کیسی محبت آئے گی ہماری زندگیوں میں کیسا پیار آئے گا دیکھئے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گندگی کے تم جہالت کے تم اندیروں کے گھڑوں میں گرنے والے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں بچا لیا اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس رب کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں اور جب اس رب کے ساتھ رشتہ قائم ہو جائے تو رشتہ کیسے قرآن ہوگا اس رب نے کچھ ہمارے اوپر ڈوٹیاں لگائی ہیں نماز ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے جب ہم اس رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیں گے تو ہم اس رب کے ساتھ رشتہ قائم کرنا شروع کریں گے ہر ہر رکت میں اس رب کی تسبیح ہوگی ہر ہر رکت میں اس رب کو یاد کیا جائے گا جب آپ مسلح پر آنا شروع ہو جائیں گے میرے بھائی اور بہنیں اس رب کے ساتھ رشتہ قائم کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دیکھنا آپ کے گھروں کا مول کیسے بدلے گا پھر آپ دیکھنا کہ آپ غور کریں گے کہ آپ کے گھروں میں آپ کے رشتوں میں کیسا ایک امن آ جائے گا ایک سکون آ جائے گا خدا رہا خدا رہا یہ قیامت کے نزدیک کا وقت چل رہا ہے تمام طرح نشانیاں آپ کے سامنے گزر رہی ہیں اس لیے ان نشانیوں کو یاد رکھتے ہوئے آپ اپنے رب کے ساتھ رشتہ قائم کریں اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا بَلَا حُمْ مَبِينَ